گوڈ مارننگ ایوریون آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں افغانستان کی جو تاتکالک استطیق ہے اس کے بارے میں it means we are going to talk about the present situation of افغانستان جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ افغانستان میں تالیبان کی سرکار بننے والی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے لیکن اناؤنسمنٹ کے بابزود بھی اس کی روپ ریکھا یعنی structure کیسا ہوگا ابھی تک تالیبان نہیں کر پا رہا ہے یعنی اس کے صحیح طریقے سے سرکار کیسے فارم کرے گا اس کی ابھی تک کوئی روپ ریکھا نہیں تیار کر پایا ہے ایسے استطیق میں اسمنجس کی استطیق پیدا ہو گئی ہے آخر کیا کیا factors ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنی سرکار وہاں پہ establish نہیں کر پا رہا ہے تو آپ آج کل کے گھر نیوز سے updated ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے کئی قارن ہیں ایک تو اسی کے جو دل ہے تالیبان اس میں کئی گھوٹ ہیں اور وہ سارے جو گھوٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے بیرود میں ہیں کئی گھوٹیں مانتے ہیں کہ وہ زیادہ کٹر ہے تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کئی گھوٹ ایسے بھی ہیں جن کو ایک آنا ہے کہ نہیں تھوڑا سا لیبرل ہو کر کے سرکار چلاو کئی بھولتے کہ نہیں کٹرپنت کو پورا بڑھاوا دیا جائے تو اس کو لے کر کہ ابھی بھی متوید ہے جس کے وجہ سے وہاں پہ سرکار کا formation نہیں ہو پا رہا ہے تو اس ایڈیٹوریل میں جو ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں وہاں ہی بات پہ چرچہ ہوگی کہ آخر کیا وجہ رہی ہے کہ تالیبان سرکار بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہے اور اس میں بھارت کا کیا رول ہو سکتا ہے اگر سرکار بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرے گا تو اگر آج کے ٹائٹل کو دیکھیں تو اس کا ٹائٹل ہے From Fighters to Rulers From Fighters to Rulers پہلے اے تالیبان جو تھے وہ لڑاکے تھے لڑائی کرتے تھے لڑتے تھے خون خرابہ کرتے تھے اور اے فائٹر سے کہاں آگئے ہیں شاشک بننے جا رہے ہیں رولر بننے جا رہے ہیں یہ ہی ٹائٹل ہے یہ جو ٹوپی کا دھائیت ہے وہ تالیبان پہ ہے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی سے ہی پتا ہوگا اس کے ہیڈنگ سے ہی پتا چل گیا ہوگا اب کہا جا رہا ہے انڈیا must use its voice یہ اپنے بھارت کو اپنے آواز کا استعمال کرنا چاہیے on the international stage یعنی جو international انترہاستیہ اسٹیج ہے to make taliban respect freedoms and rights بھارت کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے یا اس کا استعمال کرنا چاہیے international stage پہ انترہاستی ہے جو stages ہیں اس پہ کیوں کرنا چاہیے تاکہ تالیبان ہے وہ respect کرے freedoms کو اور rights کو یعنی جو ادھکار ہیں جو ستنترتہ ہوتی ہے اس کی عزت کرے تالیبان اس کے لئے بھارت کو ضروری ہے کہ یہ آواز اٹھائے یا پھر اپنے آواز کا استعمال کرے international stage پہ اب دیکھئے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ تالیبان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ جو freedoms ہیں rights ہیں لوگوں کی اس کی قدر نہیں کرتا ہے وہ اپنا جو قانون ہے اس کو تھوپتا ہے یا لادتا ہے اس کے اوپر تو اسی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ وہ بھی democracy میں بسواس رکھے freedoms میں بسواس رکھے rights جو ہوتے ہیں مودھ ادھکار ہوتے ہیں اس کا وہ حنن نہ کرے اس کے لئے بھارت کو آگے آ کر کے international stage پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے i think clear ہو گیا ہوگا آپ کو آگے پڑھتے ہیں after postponing the announcement twice دو بار اپنے گھوشنا کو postpone کرنے کے بعد postpone کرنا مطلب ٹال دینا اس کو کہ آگے دیکھیں گے تالیبان a spokesperson have said تالیبان کے جو اس پوکس پرشن ہے اس پوکس پرشن اس کو بولتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر کے پارٹی کی کیا مت ہے یعنی اس کو کیا کرتا ہے رکھتا ہے ہندی میں اگر اس کی میننگ جاننا چاہے تو پروکتہ کہا جاتا ہے تو تالیبان کے پروکتہ have said نے کہا ہے that they expect to have a new government in Afghanistan this week وہ ایسا آشا کرتے ہیں کہ اس week میں ایک نئی سرکار افغانستان میں ہوئے بنا جائیں گے یعنی دو بار announcement کو postpone کر دیا گیا ان کے دوارہ لیکن اس بار جو تالیبان کے spokesperson ہے اس کے وہ آئے سامنے یعنی پروکتہ سامنے آ کر کہ بولے کہ اس week تک آشا ہے کہ سرکار بنے گی کہاں افغانستان there has been some speculation over the delay یہ جو دیر ہو رہی ہے نا delay کا مطلب کیا ہوتا ہے دیر یہ جو دیر ہو رہی ہے اس کو لے کر کئی اٹکنے ہیں یعنی speculation ہے کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں بھائی more than three weeks after تالیبان gunman walked into کابول and president اسرف گانی fled اور یہ چرچہ کب جب دو سبتہ ہو چکے ہیں جب سے جو تالیبان کے جو لٹیرے کہلو gunman کہلو بندوق دھاری جو ہوتا ہے وہ walked into کابول کابول میں انٹر کر گئے ٹھیک ہے اور اسرف گانی وہاں سے بھاگ گئے ہیں یعنی جب سے اسرف گانی وہاں سے بھاگ گئے ہیں تب سے تالیبان وہاں پہ کیا کر لیا اپنا قبضہ کر لیا یہ سب کیے ہوئے تین سبتہ بیٹھ گئے اس کے باوزود بھی سرکار کا نہ بنا پانا اس کو لے کر بہت زیادہ اٹکنیں لگائے جا رہے کہ کیا وضعہ ہے کہ کابول پہ قبضہ کر لینے کے بعد بھی وہ اپنی سرکار نہیں بنا پا رہا کب قبضہ جب کی سم have said that the Taliban were waiting to take control of the last hold out province of پانسیر and others even suggested there was some symbolism attached to timing it with the 20th anniversary of 9 11 اب دیکھئے اب کچھ لوگ اب جو اٹکنے لگائی جا رہی ہیں اس میں سے کچھ لوگ اے کہتے ہیں یا مانتے ہیں یا کہتے ہیں کہ Taliban انتظار کر رہے تھے to take control of the last hold out province ایک جو part ہے افغانستان کا جس کے پہنچ سے دور ہے مطلب اس کے پہنچ سے دور والا province ہے area ہے جس کا نام ہے پنج شیر ٹھیک ہے جب تک وہ control میں نہیں لے لے گا تب تک سرکار نہیں بنایے کچھ لوگ ایسا ماننا ہے اور دوسرے لوگ ایسا کہتے ہیں ایسا صلاح دیتے ہیں کہ there was some symbolism اس میں کچھ پرتیق ہے جو attest ہے یعنی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 9 11 کا 20 anniversary منائی جائے گی اس سمیہ سرکار کا formation ہوگا تو ایک طرح کا symbolism ہوگا پرتیق ہوگا اس کو یاد کرنے کا the real reason appears to be differences within various Taliban fact fractions لیکن جو حقیقت ہے یہ سارے تو باتیں ہیں اٹکنے ہیں اگر real reason کی بات کریں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جو differences ہیں جو متبھید ہیں within various Taliban fractions جو Taliban کے اندر ہی جو کئی گھوٹ ہیں اس کے بیچ میں جو differences ہیں over the government structure and composition government کے structure اور composition کو لے کر کے جو ان کے ہی گھوٹ وں کے بیچ میں جو متبھید ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار کا formation نہیں ہو پا رہا ہے structure مطلب روپ ریکھا ہوا اور composition کا مطلب جو جانتے ہیں compose کرنا کی اس کو کس طریقے سے بنانا ہے سرکت ایک دیجگنیٹیڈ تیرر انٹیٹی کا مطلب سہستہ یعنی دیجگنیٹیڈ کا مطلب یہ سمجھ لو کی نامی گرامی اس چھتر میں حقانی نیٹورک جو کینگ is ریپورٹیڈلی اوبر کیبنیٹ پورٹ فولیوز جو کینگ کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھ لو ایک یعنی جو پرولم کہاں سے آ رہی ہے تو ایسا ریپورٹ سامنے آ رہا ہے کہ جو پورٹ فولیوز ہیں بیوہاگ ہیں اس کو لے کر آ رہا ہے جو افغانستان میں پروینسز ہیں جو 34 پروینسز ہیں اس میں گورنمنٹ کے کنٹرول کو لے کر کے یعنی اس کے اپنے اپوائنمنٹ کو لے کر جو پرولم ہو رہے ہیں مطلب پورٹ فولیو بیوہاگ ہوا اس میں گورنمنٹ کو اپوائنٹ کرنا ہے اس کو لے کر کے بھی بیوہاد ہے کنٹرول آف سیٹیز سیٹیز کو کنٹرول کرنا اور اے بھی سمبھاونا ہے جو نن تالیوان ہے نن تالیوان مطلب جو تالیوانی جو افغان کے نہیں ان لیڈر کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا اس کو لے کر کے بھی کیا ہے سمبھاونا ہے اب دیکھئے کیا ہو رہا ہے ایسا ریپورٹ آیا ہے کسی چیز کا ڈیفرین سجھ کا have escalated end اتنی صبح بھی کول آ جاتی ہے sorry for that چلی آگے بڑھتے ہیں yes تو جب ایک ڈیفرین سج escalate ہوا یعنی ایک پڑھ گیا تو وہاں پہ اپیرین مطلب دیکھنے کو مل رہا ہے کس ان دیکھنے 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 انٹرنی کمیونیٹی دیکھنے اور ایک اس کو فائنسل سپورٹ جیسے پہلے ملتا رہا ہے وہ ایسا ملتا رہے یہ اس کی کوشش ہے کس کی طالبان کی دیکھنے دیکھنے to have a role in either diplomacy or development projects in Afghanistan کوئی بھی سرکار اگر حقانی گروپ کو کی مطلب ہوتا ہے important position مطلب اسطحان دے گا سرکار جب بنے گی وہاں پہ تو اگر حقانی نیٹورک کو اگر جگہ ملتی ہے اور بھی important جگہ ملتی ہے تو بھارت کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنا رول پلے کرے یعنی اس کو ڈیپلومیسی کرنا یعنی جو ہوتا ہے نا کوٹنیتی کوٹنیتی کے سمبند اصطابت کرنا افغانستان کے ساتھ اور وہاں پہ جو بھی development کے پروژیکٹس جار رہے ہیں افغانستان میں اس کے ساتھ بھارت کو continue رہنے میں پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ ایزو حقانی نیٹورک ہے وہ پاکستان بیسٹ تالیبان ہے جو کہ بھارت کے خلاب ساجش میں ہمیسہ شامل رہتا ہے تو ایسی حیثتی میں اگر اس کو مانتہ ملتی ہے یعنی اس کو جگہ ملتی ہے سرکار میں حقانی گروپ کو تو بھارت اس کے ساتھ سمبند رکھنے میں ہچکی جا سکتا ہے اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے دیکھیں ہاں پہ لکھا ہے given مطلب considering previous terror attacks جو پہلے terror attacks ہوئے ہیں اس میں اس کا ہاتھ رہا ہے اس کو لے کر کے بھارت ہچکی جا سکتا ہے اس کے ساتھ سمبند رکھنے میں اینی اوورٹ رول فو پاکستان یعنی اگر کسی طرح کا اسپسٹ اوورٹ کا مطلب ہوتا ہے اپر اکچ اسپسٹ سامنے سے اگر رول رہتا ہے پاکستان کا ایس ویل ایس چائنہ چائنہ کا ریڈ فلیگ فور نیو ڈیلی اے بھی ڈیلی کے لیے ایک تو خطرہ اوتھ سکتا ہے اور یہ جو ڈیلی ہے وہ نہیں کہے گا ریڈ فلیگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سٹاپ کر دے گا ٹھیک ہے تو اگر پاکستان سامنے سے آ کر کے یا چائنہ اگر سپورٹ کرتا ہے تو بھارت کے لیے بھی یہ ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گا موڈی گورنمنٹ اس اناؤنس میٹنگ ایک میٹنگ کے ساتھ جو کی پبلی کلی ہوگا اور سب کو ہی جانیں گے اس میٹنگ کے بارے میں کہاں جو ان دوہا پیچھلے باروں ہوا تھا یہ بتایا رہے جو پبلی کلی ہے سب کو ہی جانتا ہے اس کے بارے میں دوہا میں میٹنگ ہوئی تھی تالیبان کے ساتھ جو بھارت کا جو ہم منسٹری ہے اس کو کہا جاتا ہے سیز اٹ کنویڈ کنسر آن دو سیفٹی آن 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 جو ایمی ہے ایکسٹرنل آفیرس ہو گیا تو ایکسٹرنل آفیرس جو ہے اس نے کہا ایمی ای جو ہوتا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل آفیرس ہوتا ہے یعنی بیدیش منتر ہوتا ہے منسٹری الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایم ای کا مطلب ہوتا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل آفیر نے کہا ہے کہ وہ اپنا جو چینتا ہے کنسرن ہے وہ کنوے کر دیا ہے اس میں کہا ہے کہ جو انڈین ہیں آف آپ اس کے پرتی نرمی نہیں بڑھ دی جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے نائنی نائنی ایٹ سینکسن کمیٹی کے دورہ اس کو ابھی جائے رکھنے کی ضرورت ہے اس میں بھارت بھی ایک صدر ہے رکھنے تک عیدی